روسی سینہ نے یوکرین کی راجدھانی کیو کے ایک علاقے میں بھیشن بمباری کی جس سے وہاں کی کئی عمارتوں میں آگ لگ گئی ان حملوں کے بعد وہاں بڑے پہمانے پر رہت اور بچاو کا کام شروع کیا گیا لیکن اسی بیچ روس کے لڑاکو ویمانوں نے پھر اس علاقے کو نشانہ بنایا جس سے ریسکیو ٹیم کی بھی مشکلیں بڑھ گئیں ان تاور توڑ حملوں کی وجہ سے وہ علاقہ دھوئے کے غبار سے ڈھک گیا یہی نہیں چاروں طرف اتنا اندھیرہ چھا گیا کہ دن میں بھی آس پاس کی چیزیں ٹھیک سے نہیں دکھ رہی تھیں اس کے باوجود وہاں پہنچے دمکل کرمین جان جوکم میں ڈال کر اپنے کام میں جھٹے دکھے انہوں نے آگ کی لپتوں میں گریئے ایک عمارت کو بجھانے کے لیے اس کے دروازے کو توڑ دیا تاکہ وہ اندر جا کر پانی کی بوچھار کر سکیں اس کام کے لیے دمکل کی کئی گاڑیاں وہاں نظر آئیں اس بیچ ہماریکہ کے منسوٹا میں ایک چڑیا گھر میں بند پوتین کی موت ہو گئے اس چڑیا گھر میں بند پوتین کوئی اور نہیں بلکہ بارہ سال کا ایک باغ تھا جس کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئے چڑیا گھر پرشاسن نے اس کی جانکاری دی اور اپنے اس باغ کی موت پر دکھ جتایا بتایا گیا کہ روسی راشترپتی ولادیمر پوتین سے ملتے جلتے نام کی وجہ سے یہ باغ اکثر چرچہ میں رہتا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ چڑیا گھر پہنچتے تھے لیکن یکرین یدھ کے بیچ جیسے ہی پوتین کی موت کی خبر آئی دنیا بھر میں لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے حالانکہ ترنت ہی یہ بھی صاف ہو گیا کہ یہ پوتین ایک باغ ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہا اس باغ کا جنم یورپ کی دیش چیک ریپبلک میں ہوا تھا اور وہیں اسے پوتین نام دیا گیا اس کے بعد وہ چھ سال تک ڈینمارک میں بھی رہا پھر پوتین نام کے اس بات کو امریکہ کے منسوٹا چڑیا گھر لائے گیا اور وہیں اس نے اپنی آخری سانس لی